اسلام علیکم پیارے بہن بھائی کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بھی اللہ کے فضل و کرم سے حیریہ سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں عدیرہ سکیچن میں آج آپ کی بہن آپ کے لیے نئی ریسپے لے کیا یہ جسے جو ہے بھناوا مٹن کا گوش جس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ تین بڑے پیاس میں نے لیے اس کو کاٹ لیا ہے تین چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے یہ ٹیمارٹر ہے چار عدد بڑے ٹیمارٹر میں لیے اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ خوشک مسالیں مٹن جو میں نے لیا ہے وہ ہے دو کیلو کا ہے باقی یہ ہرا دھنیا ادرک ہری مرشے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب میں چیزیں پریشر ککر میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ پریشر ککر فلیم میں نے آن کر دیا ہے یہ پریشر ککر میں یہ والے تین گلاس پانی کے میں شامل کر رہی ہوں دو تین گلاس پانی کے میں نے لیے اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ پیاز میں لیے یہ ادرک لسن کے تین بڑے چمچ ادرک لسن میں لیے یہ شامل کرنے جا رہی ہوں اس سے ویدرک لسن یہ ٹیماتر شامل کرنے جا رہی ہوں یہ خوشک مسالیں ہیں یہ میں نے لیے تقریباً دو بڑے چمچ لال مرچ پیسی ایک چمچ سرخ مرچ کرش مرچ لیے دھائی چمچ سوکہ دھنیا پیساوہ لیے میں نے زیرہ پاورڈر لیے دو چمچ ڈیر چمچ حلدی لیے ڈیر چمچ نمک لیے میں نے اپنے ذائقی کے مطابق لیے آپ اپنے ذائقی کے مطابق جتنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں میں شامل کر رہی ہوں مٹن میں نے لیے دو کلو اس کو اچھی طرح میں نے واش کر لیے وہ بھی شامل کرنے جا رہی ہوں اب ان چیزوں کو ساتھ ہی مکس کر کے دس منٹ کے لیے میں پریشر لگا دوں گی دس منٹ بعد میں کھوڑ کے دیکھوں گی گوش اگر گل کیا ہوا پھر اسے میں اچھی طرح بھونوں گی گوش میرا پک کے تیار ہو گئے اسے میں نے پریشر لگایا تھا دس منٹ کے لگایا تھا جب میں نے کھولا تو گوش کر چکا ہوا تھا اس میں ایک کپ میں نے آئیل ڈالا آئیل ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح بھونا ہے بھون کے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور جب وہ پانی خوشک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے یہ گارنش کے لیے ہری ملچے ہرا دھنیا اور ہدھرک بھارک بھاری کار کے ڈال دیا اب میں آپ کے ساور ڈش شاؤٹ میں نے کر دیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نکالنے لگی ہوں نہیں یہ ساتھ میں نے رائتاً اور س Chenلڈ ڈی اور تندوری روٹی آپ چاہے اسے رائس کے ساتھ تندوری روٹیاں گھرگی چپاتی وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں یہ دیکھیں گوش بہت اچھی طرح سے گھر گیا تھا یہ دیکھیں بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزیدہ گوش بنائے یقین ہے آپ اسی طرح ریسپی بہت سمپل سی ریسپی یہ نہ زیادہ مسالے استعمال ہوتے نہ کچھ اور بہت زائد کے داری گوش بنتا ہے اس کے پکانے کے بعد جب آپ خود یہی ریسپی بنائے گی تو آپ کو خود اس کے ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا اب مجھے آپ بہن بہنوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اچھے کمنٹس دیں گے میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ کریں انشاءاللہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی